اسلام علیکم، نمستہ سرکال تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں اچھی طرح سے hope everybody is doing good in their life تو میرا پہلا سوال ہے یہ کہ سب سے بڑا مت کیا ہے ہیر فال کے بارے میں آنکھے لئے ہوتا کیوں ہے رائٹ تو یہ ہوتا اس لئے ہے جواب کا ہیر فال شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ سوچنے لگ جاتے ہیں ہائے اب تو میرا کام ہو گیا رائٹ اب تو میرا کام ہو ہی گیا دیکھے گا نو ڈاؤٹ ایک سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا وہ کیا کہتے ہیں اس کی کونفیڈنس لیول بلکل زیرو ہو جاتی ہے ایرو سے بلکل زیرو ہو جاتی ہے ویزن ایز پہلی بات ہے کہ لوگ باتیں کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جب کوئی اس کے اوپر بات کرنا سٹارٹ کردے جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بھائی یار مجھے گنجاب ہو رہے ہیں مجھے یہ بھو رہے ہیں مجھے وہ بھو رہے ہیں بھائی یار مجھے گنجاب ہو رہے ہیں بھائی یار مجھے گنجاب ہو رہے ہیں کہ میں اس چیز کو فکس کیسے کروں فکس سمپل ہے پہلی بات ہے آپ یہ سٹرس دماغ سے نکال دو کہ بھائی بھال نکال رہے ہیں بھال رسائیکل بھی ہوتے ہیں بھالوں کا واپس آنا بھی ہے رسائیکل ہوتا ہے تو جب آپ سٹرس لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں سب سے انڈکیشن سٹرس سب سے بڑا انڈکیشن ہے آپ کے بھال نکلنا تو جب آپ کسی کی ڈاکٹر کی پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کیا دیتا ہے ہمیشہ دیتا ہے پرسکائب کر کے میڈیسن دیتا ہے تو میڈیسن کر کے آپ کو کھا لیتا ہے تو کھانے کے بعد آپ کو فرق ہوتی ہے تو میں نے بھی پریویس ویڈیوز چڑھا ہے تو تھانکس تو آپ سپورٹ کر آپ کو پسند آ رہے ہیں اس وجہ سے میں پھر بھی چڑھا رہا ہوں تو یہ سوال مجھے عام طور پر آ رہا ہے کہ ہمارا کانفیدنس لیول زیرو ہو رہا ہے ہم یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے تو میرا سمپل یہ ہے کہ بھائی اپنا کانفیدنس لیول ڈاؤن مت کرو سب سے پہلی بات ہے سٹرس کو دور کر دو اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا سٹرس زیادہ ہو رہا ہے تو بال کو شیو کر دو آپ کو یہ نہیں لگے آپ کو یہ نہیں لگے آپ مجھے لوگ گنجاب ہو رہے ہو رہے شیو کرنے سے کیا ہوگا تو اٹلیسٹ کیا ہو جائے گا آپ کو کہ آپ کے بال ہیر فال ہونا بند ہو جائیں گے سٹرن اسی ٹائم سٹارڈ بند ہو جائیں گے جب آپ شیو کرو گے تو آپ کے ہیر فال ہونا بند ہو جائیں گے کیونکہ ان کو آپ خرب بینے کرتے ہو تو اس وجہ سے آپ کے جو بال ہیں ان کو سٹرس نہیں ملے گا تو وہ نکل بھی نہیں پائیں گے تو پہل چیز اور دوسری یہ سٹرس لینے کیوں ہے جب آپ کے بال نکلنے ہیں تو نکل ہی جائیں گے اور سب سے بڑی بات ہے آپ کا فیملی بیگراؤنڈ بھی جیسے کسی کے پاپا ہوتے ہیں ان کے بال ایسے یہاں تک ہوتے ہیں تو ان کا وہ بن گیا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اسے وہ سائیڈوں میں بس بال رہتے ہیں یہاں سے یہاں تک تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ آپ کی ڈاڈی کے بال ایسے تھے تو یہ ہیڈیٹی ہے تو یہ نہیں ہے جب کسی کو جیسے زیادہ ہو جاتا تو وہ سب سے بڑا ایک فارم ہے کہ آپ کی ہیر فال سٹار ہو جانا ہے تو ایمیس نٹس کھائیے والنٹس کھائیے آوکاورو کھائیے سیڈز کھائیے آئسٹر کھائیے جو فوڈ آپ کو ہیئر گروہ رگروہ کرنے میں مدد بھی کرتا ہے اور ہلکا ہلکا مساج کیجئے ہلکا ہلکا مساج کیجئے آپ نے سکیلپ کے اوپر جو میں نے بتایا ہے میرے پیلیویس ویڈیو میں وہ چیک کیجئے اس کے مطابق میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پھر آپ ریزلٹ دیکھیں گے یہ پہلی بات بتا رہا ہوں ریزلٹ ایسے نہیں آتا ہے میرے جو واپس بال آئیں ٹیک ایک سال لگ گیا ہے 365 ڈیز لگ گئے ہیں اس کو واپس آنے میں بٹ 0.5 mm آتا ہے بال کچھ ڈیز لگ مدین پروٹین ہے وہ سارے کھائیں کیونکہ آپ کے پروٹین کی بزور ہے سلفرٹ تو میں نے بولا ہے آپ کو پیاز ڈاؤنے کے بعد اور کوئی سلفرٹ مل جائے گا اور انڈے کھائیے تو ان سب چیزوں سے دیفنیٹلی آپ کو یہ رگرو ہو جائے گا and you'll be happy and میں اس ویڈیو کو زیادہ لمبانے کا مشاہ تھا تو پس اٹلیسٹ آپ لوگ کو آپ لوگ اتنا پیار کر رہے ہو تو آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دینے کے لیے بتانے کے لیے کیونکہ میرے پاس یہ سوال سب سے زیادہ رہا ہے بھائی آپ نے ٹرانسپناٹ کیا وہ کیا ہے میں نے دو سال پہلے ویڈیو چڑھایا ہے اگر میں نے ٹرانسپناٹ کیا ہوتا تو وائدہ کیا ہے میرے ویڈیوز بنا رہا ہے it's like a fake I don't want to make fake videos I'll post again that photo when I had that bad hairness I mean میرے بال یہاں تھے یہاں نہیں تھے تو شکر ہے آگئے یہاں تھے یہاں نہیں تھے تو آگئے وہاں پس آگئے کہ آپ یہاں مارتا ہوں دیکھا نا جہاں شو آؤٹ چکتا ہوں تو ایمیس شیئر کرو سب کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ ایک شیئر کرو جس کسی کو ات لیس اس کو ایک کانفیدنس لیول بیل ہو جائے گا اگر ایٹلی اگر پھر بھی ایک کانفیدنس لیول بیل ہوتا ہے تو ان کو بولو میرے انسکرام پر جو بھی ہے جتا بھی غصہ میرے اوپر نکال دے تو میں ان کو سجیسٹ کروں گا تنگز 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 تنگز